بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو زیادہ تر جو ان سے سوالات ہیں وہ آج آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل جو زمنی الیکشن ہوا اینے پیچھتر میں وہاں سے پی ٹی آئی کو بڑی توقعات تھی کہ پی ٹی آئی وہ الیکشن جو ہے وہ جھیت جائے گی علی اسجد ملی اور مسلم لیگ نون کی سیدہ نشین افتخار جو کہ آمنے سامنے تھی اور پورے پاکستان کی نظریں جو ہیں وہ اس زمنی الیکشن پر تھی بلاخر پی ٹی آئی وہاں سے جو ہے وہ ہار گئی اور مسلم لیگ نون کی امیدوار سیدہ نشین افتخار وہاں سے جیت گئی تو ہم رانو سامن صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا میں کل کے الیکشن کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ سیال کورٹ کے اور ڈسکا کے جو عوام ہیں انہوں نے تبدیلی کو مسترد کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ مجھے پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ سمجھتے ہوئے یہ حق سمجھتے ہیں اپنا کے مجھ سے پوچھیں پہلی بات ہوئی ہے فرق بھائی کہ ہم ہارے نہیں ہم جیتے ہیں ہمارا جو منشور ہے اس کو طاقت ملی ہے آپ نے دیکھا ہے ملی صاحب سوشل میڈیا پر انہوں نے پیغام دیا کہ میں نشین صاحبہ کو مبارک بات دیتا ہوں یہ ہماری پہلی جیت ہے کہ کوئی کینڈیٹ اپنی ہار تسلیم کرے برقی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہارا ہوا کینڈیٹ مننے دوسرا ہم چاہتے تھے ہمارا جو وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب ان کا یہ منشور ہے کہ پاکستان میں الیکشن صاف اور شفاف ہوں دیکھیں جب پچھلی دفعہ انہوں نے شور کیا ہے کہ جی وہ انہوں نے بندے غیب کر لیے پرزائیڈنگ افسر غیب ہو گئے یہ ہو گیا وہ گیا کسی کو کوئی آرڈر پاس نہیں تھا خان صاحب کی طرف سے میں نے کہتا کہ الیکشن کمیشنر صاحب نے کوئی خود ساختہ کو فیصلہ کیا ہے کچھ وقت بھی دیں سن کے پاس ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ جدی پول ہوں نہ چاہیے جو بھی نیچے ہوا جو شور ڈالا خان صاحب اس چلی کے سخت خلاف تھے ہمارے جی دیئے ہوئی ہے کہ ہمارے کپتان عمران خان کے منشور کے مطابق بلکل صاف شفاف الیکشن ہوئے ہم شقیہ دا کرتے ہیں پولیس کا ایڈنسٹریٹو کا جنہوں نے بھرپور کوشش تھے ایک بہترین الیکشن کر کے یہ بتا دیا کہ جب چاہیں جب چاہیں ہم میرٹ والا نظام لاسکتے ہیں ہم تو اتنے خوش ہیں اس بات سے کہ کم از کم ہمیں پتا چلا ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں یہ ہوتی ہے جمہوریت ہم آج یہ ہمارے لیڈران بھی بات سمجھ گئے ہیں ہم بھی یہ بات جان گئے ہیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ ملی صاحب کے اس حلقے میں نائنٹی ٹو تھوزنڈ یا نائنٹی ٹری تھوزنڈ ووٹ کوئی چھوٹی بات نہیں وہ ملی صاحب کی کاوش تو جو ہے وہ ہمارے پاکستان طریقے انصاف کے منشور کے ووٹ ہیں اس حلقے میں زارے شاہ صاحب محروم ان کی جڑے مضبوط ہیں نون لیگ کی وہاں جڑے ہیں ایک پیرہ ملیدی والا سسٹم ہے ایک دھڑے بازی ایک مضبوط وہ حلقہ تھا جہاں سے ہاں ہمارے جو کینڈٹ تھے دوسری پارٹیوں کے وہ چالیس ہزار ووٹ لے کے خوش ہوتے تھے آج اللہ کے فضل سے ہم نے پاکستان طریقے انصاف کے پلیٹ فارم سے نائنٹی ٹو تھوزنڈ ووٹ لی ہیں ہماری کارکردگی سے ہم یہاں پہنچے ہیں انشاءاللہ ہم اگلی جو دوسر رہ گئے ہیں چونکہ اس سے عام پبلنگ کو جو پبلنگ شعور نہیں رکھتی تھوڑی کم مطلب وہ سیاست کو جانتے ہیں یا یہ کم جانتے ہیں کہ پاکستان یا ملک کی بنیاد پر کام کیسی ہوتا ہے یا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ان لوگوں کو تو چاہیے تھی مگاہی کام ہوتی تو اس میں ہماری جو سریم تھا جو ڈرافت تھا اس میں مہنکائی کا نمبر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ابھی آنے والا ہے جس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے بہت ساری ایسی سازشیں تھیں جن کے ساتھ ہماری قیادت لڑتی رہی سنبھلتے سنبھلتے ہمارا یہ ٹیم گزر گیا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کارکردگی نہیں بڑی بہترین کارکردگی کرتے رہے بس اب جو جو کارکردگی ہم نے کی اس کے ہم نے ووٹ لے لی ہیں اس سے ہم نے کہیں زیادہ لی ہیں میں جب میں نے ارزل دیکھا تو میں بہت خوش ہوا تھا کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ اتنی مگھائی پاکستان میں اتنی ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ اپنا رول دار نہیں کر اس کے باوجود یہ پوزیشن ہماری بہت اچھی ہے میں نشین صاحبہ کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ ساتھ وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ آخری تھا پاکستان تھے کہ انصاف سے سید لے نانڈسکا سے این ای سیونٹی فائیو ہو یا این ای سیونٹی ٹو ہو یہ لاشت تھا اس کے بعد انشاءاللہ نائنٹی ٹو ہم نے لے دی ہیں اس سے آگئی جانا ہے مجھے جو نظر آ رہا ہے اس سے پیچھے ہم نہیں آنا تو لہٰذا ہم اس پہ خوش ہیں گورنمنٹ ہماری ہے میرٹ وارن نظام ہم نے زندہ کر لی ہے سیونٹی فور کے لیکشن میں یہ بات ہم نے بتا دی ہے ہمارے قائد نے کبھی ہمیں قائد نہیں کیا کہ آپ نیچے نیچے مل کے تو لوگوں سے وہ ساز باز کر کے تو جیت کے تو آ جائیں ایسا جہاں جب سے پہلے ہوتا رہا ہے وہ بغت رہے ہیں ابھی تک بغت رہے ہیں ابھی تک ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ ہمارا کون سا معاملے خصوصی ہمارے منشور پہ ہے کون سا نہیں ہے کیونکہ کارکردگی اوٹپوٹ تب آئے گی جب جو منسٹری ہیں ہیں یا جو ہماراونیں خصوصی ہیں وہ جب کام کریں گے تو پھر وہ آئیں گی تو اگر کوئی میرٹ پہ آیا ہوگا اگر ملی صاحب یہ الیکشن اتنے اچھے نہیں کہ اس نے قبول کی اپنی ہار کل کوئی جب جیتیں گے تو یہ اپنے منشور پہ مضبوط ہوں گے اس طرح کے لوگ جب آگے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ کرپشن یہ مہگھائی اس سب کا حل نکلے گا جب تک ہم آنکھیں بند کر کے تو ووٹ ڈالیں گے اور آنکھیں بند کر کے ہم اوپر بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کس طری طرح سے آپ جیت کے آ جاؤ ہم اپنی وہ کیپٹنٹ بنا لیں ایسے ہم نے نہیں کرنا پہلے جو ہوا ہے اس کو بغد رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کو میرٹ پک رونے ہیں تو اس پر ہم کا حمیاب ہیں رہ نظر یہ بتائیے گا کہ کسی دانہ کا یہ قول ہے کہ عزمائے ہوئے کو عزمانہ بے وکوفی ہے پانچویں مرتبہ سنایا ہے کہ ملی صاحب پہلے تین مرتبہ سیدہ نشین بی بی کے والد محترم سے ہارے اور اب جو ان سے ہے وہ مطلب ان سے ہار گئے ہیں تو کیا مطلب آپ کی پارٹی قیادت پارٹی کو بار بار مطلب ہارے ہوئے گوڑے پہ مطلب شرطیں لگانا چاہ رہی ہے لگا رہی ہے اس کی کیا وجہ کوئی امیدوار نہیں ہے ادھر اور کوئی مطلب ان کا مقابلہ کرنے کے لئے دیکھیں سمجھ صاحب اس کا تو میں اس طرح مضبوط نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ کوئی اور وہاں ہے کہ نہیں ہے کیونکہ یہاں ٹکتیں جس طرح مل دیئے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے یا ہماری جو سلیکٹنگ ٹیم جو ہے سلیکشن وہ اتنی مضبوط ہو کہ وہ سروے کرے اور دیکھیں کب وہ انظام آئے گا تو کب وہ یہ بدلے گا ہم بھی اسی کے انظام میں رہیں گے اور ہم وہ لائیں گے انشاءاللہ خان صاحب وہ لے کے آنگے ابھی تک دیکھیں وہ جو بھی بندہ پر بیٹھا ہے پارٹی کے آتے میں چیئرمن امران خان صاحب ہیں ان کو تو جو نیچے جو کے ٹیم ہے نہیں ہے کوئی نہیں پہنچ سکا گا وہاں تک تو ملی صاحب کوئی ٹکر دینی پڑی یہ یہ جو یہ جو کیوری ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے جماعت کے اندر ایک مضبوط اور بے لوس جو جماعت کی حمایت اور ملک کی حمایت کی لوگ کام کرتے ہیں ان کی ایک ٹیم ہونی چاہیے جو ٹکٹ جو ٹکٹ جس کو دینا اس کو سلیکٹ کرے اس کے سروے ہوتا ہے سروے کریں وہ ڈرافٹ میں ہے لیکن ابھی تک وہ نہیں کر سکا ابھی تک جس کی اپروچ ہے یا جس کا اورلیشن ہے ملی صاحب چونکہ پرانے تھے اس کا انہوں نے ایڈوانٹیج ہے ان کو اور میں بھی ان سے بڑا کوئی درپاکستان طریقہ انصاف کا بندہ بھی نہ ہو میں تو اس بات کوئی اتنا نہیں جانتا لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو کہ وہاں ایسا کا بندہ نہ ہو اس کی سلیکٹن میں کوئی غلطی ہے تو وہ میرے کپتان کی کوئی غلطی نہیں اس میں سلیکٹر جو ہمارے ہیں وہ میں تو آپ کو پہلے پتا ہے کہ میں دوست یہی بات جانتا ہوں کہ وہ جو وہاں جس وہاں چل رہا ہے جہاں پہ وہاں تو بیدہ ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جو اس کے ساتھ نبھائے ابھی تو لوگوں پر رلائے کرنا بھی پڑے گا جو ساتھ ہیں زیادی بات ان کی مشورے ان کی ریکومنڈیشن چلتی ہیں اس وجہ سے یہ اگر ہوا ہوگا تو ہوا لیکن اس کے بارے مجھے یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ وہاں کوئی مضبوط بندہ ہو بی ایملی صاحب چونکہ پرانے تھے اور ان کے ساتھ پارٹی کے عادت اسمانڈار صاحب بھی ان کو جانتے ہیں زیادی بات ہے وہ ٹیم کے ساتھ ہیں اوپر تو اس لیے یہ ٹکٹ کا جو معاملہ یہ انہوں نے بہتر ہی فیصلہ کیا ہوگا اس سے بہت اچھا میں کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا کیا مسئلہ کیا وجہ ہے کیونکہ کوئی ایسا تھے وہاں جو وہ تو انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کی ہے تو ضائع بات جب جماعت کے بندے ساتھ اتحاد کر لے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ چلیں سب نے مل جل کی کہا ہے کہ ملی صاحب پر ٹکٹ کر دیں تو اس پہ ہمارے ورکرو نے ہمارے لوگوں نے ہماری لیڈرشپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ ہم نے بھئی مانی کی ہو کہ ہمارے سارے تحصیل پسرور کے اور روانجار صاحب ہیں دن ورادم نے مند کی ہے جتنے بھی ہمارے باجو صاحب ہیں جتنی ہماری قیادت ہے سالی گئی ہے انہیں اپنے اپنے سورس تسلی جو بھی ایک کرتے وہ کرتے رہے ہیں لیکن ہم یہاں ہی سٹینڈ کر رہے ہیں جہاں ہم ہیں میں سمجھتا ہوں یہ میرٹی ہے اس پہ کوئی نہیں اب کسی بندے کو ایسا کوئی بندہ نہیں جس نے وورڈ کاسٹ کیا اور اس کو پتا نہ ہو کہ صحیح غلط کیا داری بات ہے وورڈ کاسٹ کرتے اس کو پتا ہی ہوتا ہے ذاتی مفاد بھی کرتے ہوں گے لوگ لیکن ہمارا منشور لوگ تک پہنچ چکا ہے اور ہماری مہنگائی بلا بھی داری بات لوگ سہ رہے ہیں جو ہماری گورنمنٹ میں مہنگائی ہے تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنی بڑی غلطی ہے کہ تکٹ ملی صاحب کو اس سے زیادہ پچھا پرفار کرتا یہ ٹھیک ہی ہوئی ہے آپ میرٹ کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں رانہ صاحب ہوتا ہے ریاست مدینہ مطلب میرٹ پہ مطلب ریاست مدینہ ہوگی اس کی شبیح ہوگی اس کی شکل ہوگی نقل ہوگی پاکستان میں تو پھر ہی میرٹ پہ بات ہوگی تو دو بندیاں پاکستان میں جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جو ہم نے سنے ایک آپ کے کپتان صاحب عمران خان صاحب اور ایک آپ خود لیکن ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو عوام کو اس کے بدلے میں مطلب کیوں قربانیاں مانگ رہے ہیں مطلب خود اپنے لیڈر سے دیں عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے عوام یہ لاکڈون کی وجہ سے سکول بند ہیں چلے یہ تو ایک بینر قوامی مثلا نا اس سے بات نہ کریں مہنگائی ہے بھوک ہے غربت ہے اور کیا توقع کرتے ہیں اس کے علاوہ جو عوام آپ سے برداشت کر رہی ہے آپ کو برداشت کر رہی ہے یہ چیزیں برداشت کر رہی ہیں اس کے علاوہ آپ ریاست مدینہ پاکستان کو بنانے کے لیے عوام سے اور کیا توقع کرتے ہیں خود جو لیڈران ہے جو قیادت ہے وہ کیوں نہیں کوئی قربانی دے رہی کہ عوام سے ہی قربانی مانگی جا رہی ہے دیکھیں اسی نا سیونڈی فائی سے ہی میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا سیونڈی فائی میں ہماری پارٹی نے ہمارے کپتان نے قربانی یہ دی کہ فل پاور ہوتے ہوئے بھی اپنی طاقت کا مزارہ نہیں کیا اگر وہ چاہتے اگر وہ چاہتے جس طرح ہوتا ہے تو بٹھاتے ہیں تیموں کو دیگر دسارے جتنے بھی لوگ بسم انوار ہوتے ہیں تو ہم جیت جاتے ہیں پچھلے ریاکشن میں طاقت کا مزارہ تو نظر آیا نہیں طاقت کا مزارہ طاقت کا مزارہ کیا نیچے نیچے لوگوں نے میں اس لئے میں کوئی بتایا تھا کہ ہمیں نہیں پتا دیکھیں جانگی ترین صاحب ابھی آپ کے سامنے ہیں کتنے لوگوں نے کہہ دییا کہ یہ کیا یہ مسئلہ کیا ہے انہوں نے کسی بات میں انٹرسٹ نہیں لیا کیونکہ ہم نے نہیں ٹرنک کیا تھا جانگی ترین صاحب سے کہ آپ ہمارے لئے جہاز لائیں تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ کرپشن کریں میں اپنی امران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں باقی کا نہیں کس نے کیا ہو تو اسی طرح جو پارٹی کے چیرمن ہے خان صاحب وہ اپنے منشور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے میرٹ کرنے بے شک ہم ہار جائیں ہم ہار گئے اپنا رول دا کیا ہماری لیڈرشپ نے اور آپ تین سال میں دیکھ لیں کوئی ایک پیسے کی کرپشن جو بندہ یہ بات کر رہا ہے امران خان کے ریاستیم دینا بننی ہے وہ اپنا رول بھی دا کر رہا ہے اب ہم نے تاون کرنا ہے ہمارے لوگوں نے پبلک نے تاون کرنا ہے تو پھر یہ ریاستیم دینا بننی ہے ان کو بھی کتنا اس ریاستیم دینا کے منشور پہ آنے کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کرنا اپنے اپنے حق پہ رہنا ہے سب نے اس کے لیے پبلک کا تاون اتنا ضروری ہے کہ اپنے اپنے حق پہ رہنا ہے کسی کا اکنا مارے کسی کو اپنا بدماشی نہ دکھائیں تو ریاستیم دینا ایٹومیٹک بن جگی زور ریاستیم دینا بنانے کے لیے بنگاہی بھائی جو بعد اب وہ تو ایک غربت اپنے ملک سے ہم نے کام کرنی ہے ریاستیم دینا صرف بنگاہی کام ہونے سے نہیں ہونی کہ بنگاہی ہم نے پیسے پکڑ دکڑ کر کے تو بنگاہی کام کر لی تو وہ ریاستیم دینا بن جگی ریاستیم دینا سے نہیں بنی ریاستیم رہذا باغت کے ساتھ جب بنگاہی ہوگی بھوک ہوگی تو لوگ جو ہیں جو عوام ہیں اپنے بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے خود کو غربت سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی دونمبری کا کام ڈونڈنے کی کوشش کریں گے جس سے کسی طریقے ان کی روٹی پوری ہو جائیں تو پھر ریاستیم دینا کی توقع ہم کیسے کر سکتے ہیں مہرمزانہ آ رہا ہے پچیس فیصل لوگ ہیں صرف جو منگاہی وہ جو غربت کیلکی سے نیچے ہیں باقی سیونڈی فائی پرسنٹ اوپر ہیں کیا چلو میں فیفٹی پرسنٹ کی بات کرتا ہوں فیفٹی پرسنٹ بیٹھیں نا یہ کمزام ڈونڈان سے پہلے بیٹھیں اپنی اپنی پراپٹی کا اپنے دل میں ان کو پتا ہے آپ بیٹھ کے اصاب کریں اپنے اپنے علاقے میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کے تو اپنی جو ہماری اسلامی جمہوریہ ہے جو ہمارے مذہب میں ہیں کہ آپ نے ڈائی پرسنٹ زکاہ دینی ہے اماندہ اسے نکال لیں آپ نے دیکھیں گریب کتنے ہیں تو یہ جو سیونڈی فائی پرسنٹ ہے وہ ٹونڈی فائی کو اوپر لے کے نہیں آسکتے ایسے رہے ہستیم دینہ بننی ہیں ہم نے ایک دوسرے خیال رکھنا ہے اس طرح نہیں ہونا کہ مطلب آپ تانے دیتے رہے ہیں کہ اسلام صاحب آپ نے ہستیم دینہ پر ہیں خان صاحب ہیں تو آپ لوگوں نے بھی رولدہ کرنا ہے اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کریں میں کرتا ہوں اپنے دوستوں کو موٹیویٹ بھائی جو صاحبِ حسید ہیں وہ اپنا مال کی سے چھپا رہے ہیں وہ تو سب جانتا ہے اللہ تو تیرے اندر والی باجر میں جب بیٹھا تھا نے پیشنی توجہ جب پہلے تک میں بیٹھا ہوں زکاہت دینے میں تو نہ تھا ہی اس قبل تو میں نے جب دیکھا تھا تو میں نے یہ میں اس چیز کو نور کیا تھا یہ کتنا بڑا ایک بنیادی شک ہے اسلام کی زکاہت والی کہ تیرے تیرا اور تیرے اللہ کا رابطہ اس سے کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ تُو سمجھ جانتے ہوئے تو چیٹنگ کر سکتا ہے کہ جی میں نے پاس اتنے پیسے ہیں اتنے بینک میں باقی تو میں پاس کچھ نہیں تو جس کے لیے تو زکاہت نکالے گا وہ تو تیرے اندر بار کی ہر چیز کو جانتا ہے کسے چھپائے گا بیٹھ جائیں سیونٹی فائی پرسنٹ کتنے لوگ ہیں در ہمارے جو زکاہت دے سکتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں کہ زکاہت دینی ہے ریاستہ مدینہ خالی نام لے کے نہیں بننی اس میں ہر بند نے رول دا کرنا ہے اس پہ گورمنٹ کے لیے نہیں عمران خان کے لیے نہیں اپنی ہمیشہ والی زندگی کے لیے رول دا کرنا ہے پھر ریاستہ مدینہ بننی اس میں اس دنیا کے بھی فائدہ ہے اور اگلی جہان کا بھی آپ لوگ کو فائدہ ہے بیٹھ جائیں سیونٹی پرسنٹ بیٹھ کے اپنے مال کا اصحاب کریں ٹونٹی فائی پرسنٹ نکالے زکاہت اپنی تو جو ٹونٹی فائی پرسنٹ لوگ نیچے ہیں ان تک پہنچیں میرے مجھے پتہ ہے میرے گاؤں میں کتنے لوگ ہیں جو ٹونٹی فائی سے نیچے ہیں مجھے پتہ ہے میرے خنور سنگیال دائن بھائی جتنے طاقت کا مدارہ کوئی کر سکے گا میرٹ والا نظام یہ چاہیے پلیس تھانے والے میں خوش ہوں کہ صرف ایک امران خان صاحب کی کہنے سے اور ایک صرف میرے کہنے سے جس کے پاس بھی ہم گئے ہیں انہوں نے کمز کم ہمارے ساتھ یہی کہا ہے کہ انصاف ہوگا اور جب انصاف ہوگا ہے کسی کی کبھی سفرش نہیں کرائی کسی کی سفرش کی کوئی ضرورت نہیں اپنی بات اس تک پنچائیے کہ آپ اس پہ انصاف کر دیں تو الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں کہ ہماری پلیس ہمارے ساتھ ابھی تعاون کرنا شروع ہو گئی ہے جس دن ہماری پلیس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو ایسا جساں یہاں بیٹھے ہوں گے کسی گاؤں میں کوئی طاقتور کسی غریب کو نہ چھیر سکے گا ہم نے سب یہی کرنا ہے کہ سارے اس کو لاجکلی پوچھیں کہ اس نے غلط کیا ہے کہ نہیں کمزور کام نکھیال رکھنے تو پھر ریاستہ مدینہ بنی ہے میں گائی کام کرنے سے ریاستہ مدینہ جتنی مردی میں گائی ہے امان والے بندے کو جو ریاستہ مدینہ کے جو لوگ ہوں گے ان کو تو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا نہیں میں گائی کام کرنے سے امانداری بھی تو بڑھ دیکھتے ہیں کوئی غریب آدمی جو منفی سوچ رکھتا ہے کہ روٹی نہیں پوری ہو رہی تو میں کسی طریقے سے وہ کسی طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مراد ہے ٹھیک ہے لیکن جس طرح آپ عوام کو مدینہ کر رہے ہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مدینہ زکاة امانداری سے نکالیں جو صاحبہ استطاعت ہیں صاحبہ حیثیت ہیں اس طرح ان لوگ مکنی ورز یہ جو آپ کی وہ لیڈرشپ ہے مدینہ وزیر ہیں مشہیر ہیں بیوروکریسی ہے ٹھیک ہے جو مدینہ ایک افیسر ہوتا ہے اس کو کئی کئی مدینہ ونوکر ملے ہوتے ہیں اس کو سہولیات ملی ہوتی ہیں اس کی بجلی فری ہوتی ہے اس کی طبی سہولیات فری ہوتے ہیں اس کے بچوں کی تعلیم فری ہوتی ہے ایسا نظام مدینہ اگر موٹیویشن دینی ہے آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے تو ان کو بھی تو مدینہ ورز اوپر والے لیول سے بھی شروع کریں تاکہ نیچے والے خوشبہ خود جس سے مجھے گلہ ہونا چاہیے یا جس سے میں نے یہ بات کرنی ہے اس نے تو اپنی تنخواہ کے علاوہ وہ تو کھانا بھی اپنے مران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں وہ تو کھانے میں بھی یہ نہیں کہتے کہ اتنی رشے بنا لو وہ تو جو ملازموں نے پکا وہی کھا لیتے ہیں اب کسی کے اندر کس طرح ہم گول کر دال دیں اپنا سمجھ جعفی صاحب ہر کیبنٹ میں جب وہ بیٹھتے ہیں جب میٹنگ میں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں سب کو لیکن یہ لوگ کافی زیادہ آہستہ آہستہ یہ مجھے پتہ ہے ہمیں سب کا پتہ ہے ابھی سارے باری سب کی آنیا آہستہ آہستہ ابھی دیکھیں نا ہمارے جتنے بھی اوپر قیدت ہے قریب بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب کو سمجھ نہیں آرہی کہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یہ لیکن ہو کچھ بھی نہیں رہا وہاں تو یہ کہتے ہیں لیکن اندرونے خانہ وہی کام ہے جو پہلے ہوتے رہے ہیں عمران خان صاحب کے منشور پہ میں ہوں یہ جتنا بھی اردگرد جو کٹھے کی ہوئے ہیں لوگ ان کا سمر صاحب بھی پبلک والا ہی حال ہے وہ اسی طرح ہی کر رہے ہیں جس طرح وہ کر رہے ہیں جب احساس پیدا ہوگا نا لیکن علی خان کی طرح یہاں عمران خان کی طرح تب یہ خود کہیں گے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کرپشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی قانون سے یہ تیرے اندر سے ختم ہونی ہے یہ تیرے اندر ایمان کی وہ طاقت جاگ نہیں ہے کہ یا یہ میں کیا کر رہا ہوں تو پھر جب احساس ان کو جاگے گا نا ہم نے ان کے اندر احساس جگھانا ہے جو کہ یتنی بھی کہہ دیا تھا جب ان کے اندر احساس جاگے گا تب یہ جا کے خود بخود ہی دیکھیں گے ہمارا ملک کتنا کس جگہ پر کھڑا ہے کتنا غریب ہے ہم اتنی احساسی نہ کریں ابھی اس میں وہ کوئی رولدہ نہیں کر رہے یہ تب ہوگا جب ہم پبلک اپنے نمائندے سیلیکٹ کرنے کا شعور رکھنے لگ جائے گی جب ہم کرپٹ لوگوں کو پروٹوکول دینا بند کر دیں گے جب یہ جب ہمیں پاتا چال جائے گا یہ بندہ گندہ انسان ہے یہ کرپٹ ہے تو اس کو جب ہم لفٹ نہیں کریں گے نا تو آہستہ آہستہ ان کو ایک سمجھ آئے گی کہ سبق جائے گا کہ کچھ تو ہم کر رہے ہیں ایسا کہ اس کے اندر سے نفرت نکل رہی ہے یہ پبلک نے لیٹر عمران خان نے مل کے تعاون کے ساتھ آمنی کرنا ہے یہ ہمیں ہرائیں یہ ہمیں اجتائیں جب تک ہم ہیں عمران خان صاحب ہیں ہم نے ان کی بلائی کرنی ہے ان کی فیور میں ہم نے جو کام ہوا کرنا ہے انشاءاللہ اس کی بنیاد پہ کام کافز نے کہا ہے وہ کر رہے ہیں اب مہنگائی پہ ایڈمسٹریٹر پہ سب پہ کام جب تک زندگی ہے میری بھی اور خان صاحب کی بھی ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کے بھلے کے لیے کرنا ہے ان کے ساتھ کوئی جرد نہیں کرنی یہ وار دیں نہ دیں ہم ان کو ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور جہاں ایڈمسٹریٹر میں کوئی رول دا کرنی کی بات ہے اس پہ انہیں سختی کی ہے پولیس پہ سختی کی ہے کہ آپ اس کو بہتر تکیس دیں کیونکہ کبھی بھی اصلاح کے لیے نا ایسا نہیں ہوا کہ اس خالی باتیں کرنے سے اصلاح کے لیے سزا جزا بہت ضروری ہے اور سزا جزا ہو میرٹ پہ جو بندہ واقعی جھوٹ ہے اس کو سزا ہو جو سچا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے پھر جا کے نا یہ اس پہ ریاستہ مدینہ والے پہ ہم کوئی سٹیپ لے سکیں گے ابھی تک تو یہی تھا کہ جو کچھ کس نے غلطی کی بھی ہے تو لے دے کے جان چھوڑ جاتی ہے جب یہ ہم کام بند کر دیں گے تو اللہ کا فضل سے یہ بہت جلدہ آپ دکھیں گے چینج آئے گا اور وہ آ رہا ہے انشاءاللہ آئے گا پھر صاحب آپ نے کہا کہ آپ نے بیڑا اٹھایا تھا کہ ریاستہ مدینہ بنے گئی قوم سے تعاون مانگا لوگوں نے آپ کو وزیراعظم پاکستان بنا دی عمران خان کو اس سے بڑا تعاون وامور کیا کرے گی آپ اسی عبام نے عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا قوم نے اپنے حصے کا جو کام تھا وہ کر دیا اور کیا کرنا پڑے گا اس سے آگے قوم کیا کرے گی لیکن قوم کو جو آپ نے نعرے دیئے تھے وہ تھے کہ گربت ختم ہوگی تلیم عام ہوگی صحت کی صولیات ہوگی پینے کا صاف پانی ملے گا یہ جو تین چار پانچ چیزیں تھیں ان تین چار پانچ چیزوں میں سے اب تک کیا ملا قوم کو آپ مجھے دیکھیں صاف پانی ملے گا پینے کا ہر بندہ پینے کا صاف پانی گربت ختم ہوگی نوکریاں ملیں گی آپ کو مکان ملیں گے مہگائی کم ہوگی بجلی سستی ہوگی ان پانچ چیزوں میں سے کیا ہوا آپ ان پانچ چیزوں میں سے انہی میں رہتی ہوئے مجھے جواب دیں کہ ان پانچ چیزوں میں کیا ہوا دیکھیں بجلی کے جو اگریمنٹ تھے لوگوں کے ساتھ وہ آلڑی ہوئے ہوئے تھے کبھی بھی ہم اس باپ کی طرح نہیں وہ ایک مثال میں نے کسی سنی ہے کہ وہ باپ فوت ہوا نا تو بچوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے لئے گاڑیاں یہ وہ سارا کچھ لے آیا ہے تو چاچے نے جب گور کیا نا کہ یہ وہ سارا کرز اٹھا اٹھا کے تو ان کو مقروض کر گیا ہے تو میں تو یہ سنی کر سکتا یہ جو خانسہ بینہ جب انہوں نے دیکھا کہ کرز اٹھا کے سب اس لی دینے ہیں اگر بجلی کے جو انہوں نے ایگریمنٹ کی ہوئے ہیں وہ اتنے مہنگے ہیں کہ سب اس لی دینے کے لیے ایک ملک کا ترقی آفتہ ہونا ضروری ہے مطلب کہ اس کے خزانے میں پیسے ہوں تو وہ سب اس لی دے یہ اس طرح کرتے رہے کہ ادار لے کے تو وہ ہمیں سب اس لی دے کے تو اپنے سال پورے کرتے رہے جعفی صاحب آپ اس بات پہ نا میرا ساتھ دیں یہ ظلم کرتے رہے انہوں نے پیسے ادار لے لے کے تو وہ اپنے ووٹوں کے چکر میں ہم ووٹوں کے لیے تو کام ہی نہیں کر رہے ہم تو انسان کی فلا کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے وہ کرنا چاہایا تھا کیسے وہ سب اس لی دے سکتے ہیں جب پیسے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس جو پیسے ہم کٹھے کرتے ٹیکس کے وہ جاتے ہیں کشتوں میں جو کرزوں کی کیونکہ ہمیں اس ملک کا درد ہے ہم بھی اپنے پانچ سال پورے کرتے آئے ہیں ہم ہم سے بات کرتے دوسرے لوگ اسے اٹھا اٹھا کے پیسے لگاتے تو چلیں موجین کرتے ہم نے ان کے جو ملک ہے نا اس پہ کام کیا ہے کہ ان کو اگر نہیں سمجھے تو ہم اس میں جائیں ہم نے اپنے لیے نہیں کرنا ہم نے ان کے لیے کرنا ہے فرق ہم میں اور دوسری جماعتوں میں یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کرتے ہیں ہماری جماعت جو ہے ہمارے جو خان صاحبوں وہ پبلک کے لیے کرتے ہیں اس لیے بجلی سستی کا وہ جو تھا اس ایک پراسس سے گزرنا تھا ہم نے بتایا آپ قوم کو کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اب ہم اصل جو ہماری اصل معیشی صورتحال ہے اس پہ ہم رہ کے تو یہ صورتحال ہے جتنے بھی مہنگائی کام ہوگی وہ جنون ہوگی وہ یہ نہیں ہوگی کہ وہ دعا اٹھا کر تو ڈالے تو نگل ایسے نہیں ہوگا دوسری بات میں آپ نے کیا کر رہے ہیں غریب کے لیے ہم نے سیدھ کارٹ کے لیے جرا کیا اس کا الحمدللہ جس کو وہ ملا جس نے اس سے فائدہ لیا وہ تو وہی جنت ہے میں نے اپنے اپنے کانوں سے لوگوں کی دعائیں لئی ہیں سنے لوگوں سے مران خان کو دعا جاتے ہیں کہ یہ آپ کار دیئے اس کے بعد ہم نے یہ ساتھ پروگرم شروع کیا ہوا ہے جو بھی ہمارے گورنمنٹ کی استطاعت میں ہے اس کے مطابق لوگوں کو پیسے بھی جا رہے ہیں اس پہ بھی کام شروع ہوئے ہیں انشاءاللہ کل پرسوں سے پھر نیک کار جو جو لوگوں کے بنے ہیں پیسے آئے ہیں ان کو بھی ملیں گے اسی طرح صاف پانی کی پانی کی بات کرتے ہیں ہم نے تو ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر شہر میں لنگر خانے شروع کر دی ہیں مسافر خانے شروع کر دی ہیں جتنی مطلب اس ملک کی وہ تھی نا استطاعت اس کے مطابق بڑا زیادہ ہم نے قریب ہوں کا ہر ایک سٹیپ پہ یہی ہے رہی نوکڑیوں کی بات تو نوکڑیوں وہ کوئی گورنمنٹ جاب کی بات نہیں کرتا وہ اس نے کہا تھا کنسٹرکشن کا کام شروع ہوگا تو اس میں لوگ نوکڑیوں کریں گے مطلب کام ملنا چاہیے نا بندے کو اور تیسری دہا گھر دے رہے ہیں تعاون نہیں کرتے لوگ اگر بینکوں کو بینکوں کو لکھ کے دیا ہوئے کہ ان کو کرزے دیں جس بینک میں جاؤ وہ اتنا سخت پروسس بتا دیں گے آپ کو اس پر بھی نوٹس ہو نہیں جا رہا ہے یہ بینکوں والے بھی تکڑے ہو جائیں یہ نہیں چلنی چل چکر بازی کہ وہ کہتا ہے کرزہ دو ادھر تم سائن کرتے ہو ادھر آکے تو ایسی باتیں کرتے ہو کہ ایک بھی بندہ الیجیبل نہیں جو کرزہ لے سکے ایسے نہیں چلنا اب ان بینکوں کی باری ہے انہوں نے کرزے دینے ہیں فروق صاحب گھر بھی ملیں گے کرزے بھی ملیں گے اور بینگائی بھی انشاءاللہ تلہ کام ہوگی آپ بس دیکھتے جائیں اینے پچھتر کی بات آپ نے کی سٹارڈ میں آپ نے یہ کہا کہ ہماری جو سیلیکشن کمیٹیز ہیں ان کے کچھ غلط فیصل جس کی وجہ سے ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑا آپ کا اپنا گھر جو ہے یعنی آپ کی سیلیکشن کمیٹی آپ کی پارٹیز کی جو ڈیسیجن میکن کمیٹیز ہیں وہ آپ کا اپنا گھر ہے آپ سے پھر وہ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا تو آپ نے تو باہر ملک کو ٹھیک کرنا تھا کیا کہیں گے میں نے یہ نہیں کہا کہ سیلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی میں کہا اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو وہ میرے میں اپنی اور مران خان کی بات کرتا ہوں میں کسی تیسرے بندے کو تو شامل ہی نہیں کرتا اس بات میں کیونکہ یہ بے شک جو مرضی کہتے رہے میں یہ جو کچھ مرضی کہتے رہے میں تو کیونکہ مجھے پتا جب میں نے پورا ڈسٹرک پھی رہا ہے پوری تصحیل پھی رہی ہے میں تو ایسا کو جانشین میں نے دیکھا ہے جو مران خان کا جانشین ہو کہ جو اس کی بات پہ کٹ مرے اور اس کہے کہ اس نے کہا دیا تو بس میں اس پہ ہوں خود ہونے پڑتا ہے پہلے میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو کوئی انفرمیشن ہے کہ وہاں کوئی تغرہ بندہ ان سے تھا تو وہ کسی سلیکشن کمیٹی کی وجہ سے ہوا ہے عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ایسے نہیں ہیں کہ بس سنا اور کر دیا ایویڈنس دیکھتا ہے ملی صاحب کی پرانی ہوگی ممبرشپ ابھی آپ دیکھیں نا گئی ہے یہ منصور صاحب کی فائل ان کے کہاں کون ہے ہمارا پرانا جی ہے یہ ہیں گرون ریالٹی میں اگر وہ دیکھتے خلقے میں آکے کوئی ٹیم دیکھتی کہ ادھر وہ اٹھکی پوزیشن کیا ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی بندہ تیسرا یہ سوڈکٹر تنمیق پاسٹی کرتی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس نہیں کرتی جو پبلک کا اس کے ساتھ زیادہ تھا وہاں دیکھیں یہ فائل کتنی پرانی میمبرشپ ہے وہ خداہ کا واسطہ ابھی اس کو بدلیں یہ فائل دیکھنے کو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کی پارٹی میں میمبرشپ کی عمر زیادہ ہے وہ منشور پہ ہے نہیں وہاں پہ فائل کیسی دیکھی تھی آپ کے جو بزراء ہیں وفاقی شاہ محمود کرشی اور دیگر جو آپ کے پاس دوسری جماعتوں سے آئے ہیں وہاں پہ فائل کیوں نہیں دیکھی وہاں پہ نظریاتی ورکر اس کو نظر انداز کیا گیا وہاں پہ فائل کا کیا جگہ دیکھیں آپ نے اپنی جواب کا خودی جواب دے لیا آپ نے کہا کہ یہ پبلک آپ کو لے کے آئیے یہ اپنے اپنے ہمیں اس پاتھ کا علم تھا کہ اپنے اپنے خلقوں میں جو جو منسٹر پچھلے پچیس تھی سال سے آ رہے ہیں یہ لوگ ان کی گریپ میں ہیں اگر ہمیں آفر ہوئی فیصلہ ہوا تھا کہ اگر ہمیں آفر ہوئی یہ جو پچھلے تیس سال سے جیتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں ان میں سے لوگ ہمارے پاس آئے تو ہم نے لے کے گورنمنٹ بنانی ہے تاکہ ہم اس کی پالیشیم پر گور کر سکیں وہ وہ ہمران خان صاحب اکیلے کو تو انہوں نے نہیں نا اختیار دیا عوام نے کہ آپ اپنے پندے لے ہیں اگر شاہ محمود کو ہم نہیں لیتے تو وہ وہاں سے ہم سیت نہیں لیتے تھے وہ ہم نے وہ دیکھا ہے کہ جہاں یہ لوگ پوری طرح ان کا گریپ ہے وہ اگر ہمیں افر کریں ان کی اپنی ووٹ بینک ہے تو وہ ہمیں لینا پڑا اس لیے کہ اگر سارے ہی لوگ ہم فائلوسے لے کے نکلتے تو وہ گورنمنٹ نہیں بن رہی تھی میں تو ویسے پہلے ساکھ میں تھا میں تو میں نے بات کی تھی کہ خان صاحب کو چاہیے کہ ابھی رہنے دیں ان سے ان کے لینے سے بہتر ہے کہ ہم رہنے دیتے ہیں تو اس سے مجھے یہ لگا کہ ہم لیٹ تھے شاید چلیں کچھ نہ کچھ ہونے سے بہتر ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ پالشبے گور کیا پبلک کو ہم نے شور دیا ابھی لینے میں لگنا ہم نے سکھا دیا ہے تو جس طرح بھی تین چار سال ہمارے تین سال گزرے ہیں ہمارے تو اس میں ہم نے اب جو اپنے فیصلے کیے تھے میں سمجھ دوں کہ اس پہ ہمیں کچھ اگر نقصان ہوا ہے تو کچھ فائدہ بھی ہوا ہے رانہ صاحب آخری سوال ہے اور مختصر کروں گا وہ سوال کہ جو فروری میں الیکشن ہوا نا یہ نے پچھتر میں جنسا انیس فروری گل بن ہوا تھا اس میں جو صورتہ البنی نا جس حوالے سے نون لیگ الیکشن کمیشن کے پاس گئی عدالتوں میں گئی وہی صورتہ النا دو ہزار اٹھارہ میں نے چھوہتر کی تھی انیس فروری والے نون لیگ کے الیکشن میں جو ہوا نون لیگ کے ساتھ اس کی لیڈرشپ نے پورا اپنی امیدوار کا ساتھ دیا الیکشن کمیشن میں بھی اس کے لیے جلسے جلوس بھی کیے لیکن یہاں پہ جو انیس چھوہتر میں صورتہ البنی چوہدری گلانباز صاحب کے ساتھ صورتہ بالکل ویسی تھی ان کے بھی الزامات ویسے ہی تھے لیکن یہاں پہ باوجود آپ کی حکومت ہونے کے حکومت نے بھی نہیں ان کا اتنا ساتھ دیا اس کی کیا وجہ ہے یہ دو بالکل ایک جیسے الیکشن ہوئے ہیں لیکن ایک جگہ پہ وہ دوباری پول ہو گیا ہے اور یہاں پہ کسی نے پوچھا ہی نہیں ہمارے پاس تھی پی ٹی اے کی ٹکٹ آپ پھر زخموں کو چھیلتے ہیں اس بات میں ہم طاقت میں ہوتے ہوئے بھی دکھی ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں ہیں تو اس کے باوجود بڑے احساس سے کہتا ہوں کہ ہمارے سسٹم کے اندر اس طرح یہ زیر پھیل چکا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے لیکن اقدم سب کو نکال لے ہمارا کام نہیں چلتا نائب کا اثر سے لے کر اوپر تک لوگ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے جوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں لوگ ان کی جڑے ہیں دیکھیں گلامبا صاحب نے کیا اگر وہ پاکستان طریقہ انصاف میں نہ ہوتے ان کے بھی جج ہوتے اگر ان کے جج تھے ان کے جسلی میں تعلق ہیں ان کے کلیکشن کمیشن سے ان کے ذاتی ریلیشن ہیں سمجھ صاحب آپ کو اس کے بعد کو بتا ہوگا لیکن آپ یہ میرے موں سے کلوانا چاہتے ہیں میں کہہ رہتا ہوں میں یہ کہہ رہتا ہوں میں کہہ رہتا ہوں کہ یہ ان کے ریلیشن تھے ایک کینٹر خود کہہ رہا ہے کہ بیس پولنگ کھولیں الیکشن کمیشن کہا ہے نہیں نہیں پورا کراہ الیکشن تو نظر تو آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے سنبھل جائیں گے تو اچھے رہیں گے اگر نہیں سنبھلیں گے اپنے کو دوست نہیں کریں گے تو وہی یہ شروع ہوگا جو ہوتا ہوتا ہے انشاءاللہ اس پہ ہم اپنے جو بیروکرسی ہے اس کو اعتماد میں لے رہے ہیں اعتماد میں بھی لے رہے ہیں اور سزا جزا کر نظام بھی شروع ہو گیا ہے ایسا دوبارہ رپیٹ نہیں ہونے دیں گے نیسٹ میرٹ پہ لیکشن ہوگا اور میرٹ پہ ہی سارا انشاءاللہ ہم اس کو لوگوں کو لے کے آئیں گے ناظرین آپ نے دیکھا رہنمہ تحریکین صاحب محمد اسام مرانہ صاحب کی گفتگو ہمارے ساتھ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تمام پارٹیز کے لیڈران کو ورکرز کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت دیں اور ان سے بات کریں اور بات ہم نے شاید میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کی تھی کہ بات ہم نے آپ کی کرنی ہے اپنی کرنی ہے کیونکہ ہم عوام ہیں عوام کو کیوں سکون نہیں مل رہا عوام کیوں مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور کوئی تحریکین صاحب کا لیڈر آئے گا تو اس سے بھی آپ کی ہی بات کی جائے گی جواب اس نے اپنے مطابق دینا ہے اپنی تحریکین صاحب اپنی پارٹی کے حوالے سے دینا ہے اور قنون لیگ کا لیڈر آئے گا تو اس سے بھی آپ کی ہی بات کی جائے گا اور اس نے اپنے منشور کے مطابق بات دینا ہے آپ نے ہمیں اپنی عرآ سے اگاہ کرتے رہنا ہے کہ اس پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کیوں کہ ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں آپ کے بغیر جب تک آپ مفید مشورے دیتے رہیں گے ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے رہیں گے اور اپنی قیمتی آراز سے ہمیں اگاہ کرتے رہیے اس وقت تک کے لیے جب تک ہم نئے مہمان کا صبح اعلان نہیں کرتے سمر جعفری اور فاروق سلہری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار زندہ بار جای�ہ بنگاہ uing ہم موسیقا